السلام علیکم جی کیسے ہیں میری پیاری سی لڑکیاں باجیاں آنٹیاں کیسے ہیں سب الحمدللہ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے جی ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں بہت زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو تھی یہ میری اور ریکویسٹڈ ویڈیو ہے یہ میری اور میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی ایزی اور سیمپل سا جو ہے وہ میک اپ پارٹی گوئنگ میک اپ ہے جس میں میں آپ لوگوں کو ایک ایک گلیٹر والی آئیز بنانا سکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی آئیز ایزی لی بنائی ہیں اور سب سے اہم چیز جو کنٹورنگ ہے اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو تھورالی سمجھا رہی ہوں تو ویڈیو کو جو ہے وہ شروع سے لاس تک جو ہے وہ غور سے دیکھئے گا آپ لوگوں کو آسانی سے جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا پارلر والا جو ہے وہ لک کرنا آ جائے گا آپ کو گھر میں ہی آپ لوگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے اپنی فیس کو کلین کیا تھا اور میں نے چیک کر آیا کہ میری فیس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا پرائیمر نو موشٹرائزر کچھ بھی نہیں کیونکہ آلریڈی میری سکین آئیلی ہے تو میں لے رہی ہوں جی یہ ٹی وی پینٹ سٹیک جس کا ہے شیڈ ایف من اس کو جو ہے وہ میں دیم پیوٹی بلینڈر کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی باری آ جاتی ہے سپنج کے اوپر میں نے لگایا ہے جی میس روز کا ایف من کلر ہے یہ بھی فیر ٹون میں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اس کو سپنج پہ ڈال کے اچھے سے جو ہے وہ سپنج کو اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے نا مٹھا کے جو ہے وہ یہ آپ لوگ ٹیکنک دیکھا کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ میں اپنا سپنج چلا رہی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رکھ کے ایسے بس سویپ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میری ڈن ہو چکی تھی اور اس کے بعد جی آ جاتا ہے جی یہ آئی بروز کا سیکشن اور آئی بروز کا سیکشن ذرا اور سے آپ لوگ نوٹ کریں کہ میں جو ہے وہ بلکل سٹارٹنگ سے شروع نہیں کر رہی درمیان سے جو ہے وہ آگے والا پوائنٹ چھوڑ کے تو یہاں سے جو ہے وہ میں نے اس کو مرچ کرنا یعنی کہ اس کو فل کرنا سٹارٹ کیا اپنی آئی برو کو اور اب جی آ گیا جی فرنٹ والا سیکشن تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اور پروڈکٹ نہیں لوں گی اسی کو ہی سمجھ کروں گی تاکہ یہ جو ہے وہ آرام سے ایک ہارش لائن ایک ہارش لک نظر نائے اور بہت ہی نیچرل قسم کی بروز جو ہے وہ میری فل ہو جائے اچھا جی دونوں آئی بروز جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ میں ڈن کر لوں گی آپ لوگ ٹیکنیک کو جو ہے وہ ذرا اور سے دیکھا کریں تو الحمدللہ I have done my بروز اور یہاں پہ جو ہے وہ نیکس پارٹ آ جاتا ہے جی پاوڈر کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں پاوڈر جو ہے وہ بروز پل کرنے کے بعد لگاتی ہوں تاکہ جو بھی اس کے چنکس ہیں وہ پاوڈر سے جو ہے وہ فریش ہو جائے ماری جو بیس ہے نیچے تو یہاں پہ جو ہے وہ پلٹ کی باری آ جاتی ہے آئیس پلٹ کی تو یہاں میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا لگاؤں کیونکہ پھر جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا کہ میرے نام مینٹ گرین اور وائٹ کلر کی جو میکسی ہے اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کریں گی وائٹ گلیٹر آئیس اور ڈے ٹائم میں ولیما تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آج تھوڑا چمکو چمکو آئیس کا وہ لک رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو میں گلیٹر آئیس کیسے بناتے ہیں وہ بھی ذکا سکوں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اب مینٹ لک دینے کے لیے سب سے پہلے میں نے نیچے اورینج اور براؤن کلر سے اپنی کریز کو کٹ کیا ہے کریز پہ جو ہے وہ فلفی برش کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈنگ کی ہے بلینڈنگ برش کے ساتھ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں پیرٹ اور ڈارک گرین کلر کو لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسٹ آف کر کے نا برش کو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں یہ سمجھ کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ نیچے سے ہلکا سا جیسے منٹ کلر ہے نا ابھی میں میکسی ویئر کروں گی تو آپ لوگ دیکھیں کہ بلکل وہی کا وہی کلر جو ہے وہ آ جائے گا میری تریز پہ اور جو اس کی آئی بال ہے آئی بال والی جگہ پہ جو ہے وہ اب باری آ جاتی ہے جی کلیٹر کی تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے یہ جو میرے پاس کریمی آئی شیڈو ہے وائٹ کلر کا یہ جب لگاؤ تو پھر گولڈن اور سلور کلر کا میکس ایک شیڈ دیتا ہے تو بہت ہی پیارا یہ ہے کہ میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا تھا تو ابھی جو ہے وہ میں اس کو لگا لوں گی اور اس کے پاس جو ہے وہ میں لگاؤں گی جی اس کے اوپر لگاؤں گی جی جو گلیٹر فکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ فکسر بھی لے سکتے ہیں نہیں تو گلیٹر گلو لے سکتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو جو گلیٹر کے چنگ سے انس کو چپکانے کے لیے تو ابھی میں نے گلیٹر گلو لگا دیا وہ بھی میں نے ہاتھوں سے لگائی ہے تو اب جی باری آ جاتی ہے جی گلیٹر کی تو یہاں پہ جو ہے وہ گلیٹر آپ نے برش کے اوپر پرس کر لینا ہے آرام سے اور اس کو جو ہے وہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ نے آئیس کے اوپر پرس کرنا ہے تاکہ زیادہ نیچے بھی نہ گی رہے ہماری بیس بھی خراب نہ ہو اور ویسے اگر ہو بھی جائے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ بڑے سی برش کے ساتھ دسٹ آف کر دینا ہے سارا تو خیر جی الحمدللہ دونوں طرف جو ہے وہ گلیٹر دن ہو گئے اور اب جی دوبارہ سے میں کریز کو جو ہے وہ اسی منٹ شیڈ میں جو دو گرین شیڈ ہیں ان کو مکس کر کے بلینڈ کر رہی ہوں تو یہاں پہ جی باری آ جاتی ہے چھتی چھتی والا میک اپ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ باری آ جاتی ہے جی ہائی لائٹر کی تو جو میری براو بونز ہیں ان کو جو ہے وہ میں ہائی لائٹ کروں گی اسی شیڈ سے جو میں نے گلیٹر کے نیچے اپلائے کیا تھا تو اب تی باری آ جاتی ہے جو یہ آئی لائنر کی آئی لائنر جو ہے وہ میں یہ نسروز کا میجک لائنر یوز کر رہی ہوں اور یہ میجک لائنر واقعی میجک لائنر ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لائنر جو ہے وہ لگانا نہیں آتا تو بالکل دیکھیں میں اپنی لائن اپنی آئیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی شیپ ہے اپنی آئیز کی اسی کے ساتھ رکھ رکھ کے میں لگا رہی ہوں اور آگے جو ہے وہ نوک بھی لگا رہی ہیں جن کو آگے والی نوک اس طرح سے برش سے بنانے نہیں آتی وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا میجک لائنر لے لیں تو اسی لی جو ہے وہ اپنی آئیز کی نوک آگے سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے ونگ لائنر بھی ہوتا ہے مجھے تو خیر پرکٹیس تھی میں نے اسی کے ساتھ ہی ونگ بنا لیا ورنہ آدروائز اس کے پیچھے جو ہے وہ ونگ لائنر بھی ہوتا ہے اب آرام سے جو ہے وہ ونگ بھی کر سکتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ الحمدللہ میرا لائنر جو ہے وہ لگ گیا ہے اس سے جو ہے وہ تھوڑا ڈاک لک دینے کے لیے میں اس کے اوپر جو ایکوا کا بلیک کاجل ہے میرے پاس برش کے ساتھ میں وہ یوز کروں گی اچھے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں برش کے ساتھ یوز کر رہی ہوں ایکوا کا بلیک کاجل اس کو ڈپتھ دینے کے لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ میرا چل چل کے وہ جسے کہتے ہیں یعنی بیچارہ تھکا ہوا لگ رہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے جب لگایا تو یہ بہت ہی ڈیفائن کر دیا اس نے آئیز میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا تو اس برش کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ میجک لائنر آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے استعمال کرتی ہوں ادروائز میں یہی استعمال کرتی ہوں اور اس طرح سے جو ہے وہ آئیز کی میری ڈپتھ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہو گئی تو اب جی باری آ جاتی ہے زیادہ ڈیکوریشن کی تو بلی میں بھی جا رہا ہے ڈیکوریشن تو بنتی ہے آئیز کی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں گلیٹر گرین کلر کا جو کہ میری میکسی میں موجود کلر ہے اسی کلر سے جو ہے وہ میں اپنی آئی ڈوٹ پہ جو ہے وہ نیچے جو میں نے ونگ کریئٹ کیا تھا آگے کی طرف اس کو اس کے نیچے بھی جو ہے وہ میں گلیٹر اپلائے کر دوں گی اور ساتھ والی آئیز میں بھی میں سیم کام کروں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سائیڈ پہ میرا ونگ نکلا ہویا ہے آئیز کا تو اس کے نیچے بھی میں گلیٹر جو ہے وہ اپلائے کر دوں گی تو یہاں پہ جو ہے وہ زمن کی ہیلپ سے اس کو میں کہہ رہی تھی کہ شیشہ آگی کرو اوپر کرو نیچے کرو تو یہاں پہ جو ہے وہ وہی منٹ شیڈ گلیٹر میں لے کے گلیورز فیس کے تو میں نے جو ہے وہ نیچے اپلائے کر دیا تو وہ اس طرح سے بہت پیاری لوگ آ گئی تھی میری یا اس کی ایز یو کن سی تو یہاں پہ جی باری آ جاتی ہے جی مسکارا کی مسکارا جو ہے وہ آم آلویز یوزنگ باپ کا مسکارا تو آپ لوگ اسنس کا بھی مسکارا یوز کر سکتے ہیں اگر اس کے آلٹرنیٹ مطلب آپ کے پاس باپ نہیں ہے تو تو یہاں پہ جو ہے وہ میں باپ کا ہی مسکارا یوز کر رہی ہوں اسنس اور باپ جو ہے وہ دونوں بہن بائن ہیں لیکن آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اسنس کا اوریجنل لینا پڑے گا تو یہاں پہ جی آئی ہم ڈن اور یہاں پہ باری آ جاتی ہے جی آئیز کے اندر وارٹر لائن کے اندر جو ہے وہ نوٹ کلر لگانے کی تو وہ میں کیسے لگاتی ہوں آپ لوگ پہلے ہی میری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے تو یہاں تو سیکھ لیں لڑکیوں جتنا سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مجھ سے تو یہاں پہ جو ہے وہ باری آ جاتی ہے جی اب کنٹورنگ کی اور کنٹورنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں کیسے سکھا رہی ہوں ذرہ گھور سے دیکھنا لڑکیوں یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنی جو نوز کی کنٹورنگ ہے وہ کر رہی ہوں جی میں کرسٹین کی پیلٹ سے اور کرسٹین کی پیلٹ جو ہے وہ کنٹورنگ کے لیے دی بیسٹ ہے بہت اچھے اچھے جو سلیونز ہیں یہ وہاں پہ بھی یوز ہوتے ہیں بجٹ فرنڈلی بھی ہے آپ لوگ جلدی سے لڑکیوں جا کے لے لو اور یہاں پہ جو ہے وہ باری آ جاتی ہے جی فیس کنٹورنگ کی فیس کنٹورنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اگر آپ پرو نہیں ہیں یعنی کہ آپ بگنرز ہیں اگر میک اپ کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کوئی ٹول استعمال کر لیں یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ٹول سے کنٹورنگ کرنا سکھاؤں گی جو واقعی میں نے یقین جانے فرس ٹائم میں نے میری ہسپنڈ لے کر آئے تھے وہاں سے تو میں نے یہ ٹول جو ہے وہ یوز کیا یہ ہیر سٹائلنگ ٹول ہے اور میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹورنگ کروں گی جن کے راؤنڈ فیس ہیں ان کی کنٹورنگ جو ہے وہ اس ٹول سے بہت اچھی ہو جائے گی حال دو میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ہیر سٹائل کرنا بھی سی کہاں گی لیکن ابھی جب وہ میں نے کنٹورنگ کی اور the result I was shocked لیکن جانے اس سے راؤنڈ فیس کی اتنی اچھی کنٹورنگ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی پرو بہت ہی اچھی اب یہ آپ دیکھیں گے کہ میری جو چیکس ہیں تو یہاں پہ الحمدلیلہ کنٹورنگ تو آپ اس طرح کی کسی طور سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ باری آ جاتی ہے جی بلش پہ چیکس لگانے کی تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لالو لال ہو رہے ہیں اور یہ جو برش ہے اینڈ میں میں اپنے نوز پہ بھی لگا لیتی ہوں تھوڑا سا تاکہ جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرے آپ کی چیکس کے ساتھ اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ میں لگا رہی ہوں جی کاسمی کا گلیٹر ہائی لائٹر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اسی فنگر سے براوز کے اوپر بھی ہلکا سا ٹچ اچھا جی تو لاسٹ میں سب سے لاسٹ بٹ نور تلیس یہاں پہ باری آجاتی ہے جی لپ لوز کی آپ کی لپسٹک کی تو لپسٹک جو ہے وہ میں نے میک اپ کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ میں نے لگائی تھی آپ کے پاس اگر کوئی بھی تھوڑا سا ڈارک نور شیڈ میں اگر کوئی لپ لوز ہے تو اس میں آپ لگا لیں اور لائٹ نور شیڈ کلر کی پینسل اگر آپ اس میں فل اپ کر دیں تو وہ بہت ہی اچھا لکھ لگتا ہے خاص طور پر وائٹ کلر کے ساتھ جو ہے وہ اومرے لپس ویسے بھی ٹرنڈنگ میں ہیں تو وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو میں نے ایسا ہی کیا تھا میں نے اپنی لپ لوز پورا پہلے لپس پہ لگا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نور پینسل میں اچھا اس میں تھوڑے سی گلیٹر چنکس بھی تھے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے فل کر دیا اور بہت ہی پیارا جو ہے وہ لک ریئیٹ ہو گیا تھا میرا میکسی کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیمنٹ بھی کر رہے تھے یہ لپس اور آئی ایم ڈن الحمدللہ تو یہاں پہ جی میں نے چینج بھی کر لیا تھا اور آپ لوگ دیکھ لیں میں نے پین سسٹریز بھی جو ہے وہ آج میں نے فلفل کر دی امید ہے لڑکیوں آپ لوگوں کو ہر چیز جو ہے وہ ٹیٹیل سے سمجھ آ گئی ہوگی میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے جو ہے وہ مجھے آپ لوگ انکریج کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ بائی